الحمد للہ والمجد والذکر والشکر والصناع بالمدد شهادت واللا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريك له ولا وزیر له ولا نزیل لا ولا قفیل له ولا مشیر له ولا حجر مثل کفل زد ندل وحده لا غلد بلد جلد بلد له ولا معلود له في القائنات وحده لا مقابد له ولا مساغی له ولا معامل لاغ وحده لا مقابد له ولا معامل لاغ وحده لا مقابد له ولا معامل لاغ وحده بقدرته اللزماء وبمسرته الكبراء في القائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا ومبیننا ومعیننا وإمامنا محمد محمدا نشرف الخلق وأنور الخلق وأعلم الخلق حبيبا وتبيبا وخسيلا وجميلا ونعيما بالعق محمدا عبدا ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللہم صلی اللہ نبینا ونبی کا ورسولنا ورسول کا وحبیبنا وحبیب کا محمد اللہم صلی اللہ اسم محمد وجسم محمد وعلم محمد عدل محمد وقت وصل محمد وجدل نسل محمد حب محمد وصاعبت محمد ورزق عشق محمد اللہم صلی اللہ عزم بزم جزم نظم لحم محمد حضور محمد وخشور محمد وخضور محمد اللہم صلی اللہ نظر محمد وفکر محمد وفکر محمد سفر محمد وحضر زہر بطن زہر عصر عشاء فجر محمد اللہم صلی اللہ علیہ رکبت خطبت غروبت عسوات قدوات محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلم محمد وعلم محمد وبارک وصلی اللہ علیہ انو کھولنی رکھ انو دھوں گھٹے نا پیا الحمدللہ بفضل اللہ و بتوفیق اللہ و بنسرت اللہ تاڑی خدمت عالیہ ویچ توعید و سنت دیس عالی شان مرکز ویچ حضر عمر دیئے مولت اور موقع مل گئے ہیں مرحل موقع مولت جتنا ہی ملے ہیں کیونکہ تو انو ڈیٹ بدلن تو پہلے پہلے گھر بھیجنے ہیں چیتا ہی نہیں نا بارہ مجھے ڈیٹ پاکستانے جب بدل بہن دیئے بھوانے دیئے مجھے ایک مجھے بدل دیئے لوگ آ دن کہ مولوی تھوڑی تقریر کی تھی تھی بھگ گیا اللہ جاندہ ہے تقریر دا چلو گھنٹہ ہندی چالی منٹ ہندی پنجاہ منٹ ہندی جتنی بھی ہندی ہے اس چالی پنجاہ منٹ واسطے اصلا کتنے خجل خوار ہونے ہیں کدی تو انو اے ہی بھی پتہ لگا بھئی چار گھنٹے تو میں نہیں تھے بیٹھے ہو گئے ہیں اور اس تو پہلے میں سفر کتنا کیتا ہے انہی گنے ہمیندہ بلکہ جیسے لئے میک دے سامنے آنے آئے اس سے لئے لوگ بھی دن کتنی تقریر ہوئی ہے پچھا باویں مولوی دی چٹنی بنا چھوڑو اللہ دے بندے ہو تُسا اکی تریخ لئی ہے میں اکی تاکی تقریر کرنی ہے میں اگن کی دہیں بجڑنا صرف ای تھا ہی تا نہیں رانا میں تُسا بے شک انجوائے کرو گپاں لاؤ نظمہ سنو جو کچھ کرو اُدوچ میرا کوئی قصور نہیں انجہ ہے کے نہیں اُدوچ کوئی حرج ویسے اے خوشی دا مقام بہت زیادہ ہے الحمدللہ اے بہت زیادہ مسررت اور میں نے دلی خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم اے نا دا مدرسہ نہیں ادوچ کم ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں اور یو جائے موقع ہوں دے مطلب دستار فضیلت آلے فراغہ تالے اے موقع کوئی تقریران سنن سنن آمد دے نہیں ہوں دے یہ صرف اے وکھاونا ہوں دا ہے کہ اسادے تو ہی دینے دے مدرسے کتنا کم کر رہے ہیں انہیں چیزوں میں سمجھیں نا چکے اسانوں بھی تو پتنی بتیس سال ہوگا ان تقریران کریں دے ہیں اکثر مدارس دے اے موقع آن دن کہ جس ویلے بچے فارغ ہوں دن انہوں بقیدہ ایک جلسہ رکھ کے یہ کانفرنس یہ تو چھوٹا جا جلسہ ہے بڑیاں وڑیاں بڑیاں کانفرنسہ صرف اسے مقصد وست رکھیے جاندیاں تاکہ اہل علاقہ اور مضافات اور دیگر توحیدیاں انہوں ادد سے آجائے کہ توحید اس مرکز دے اندر کام ہو رہے ہیں اے کام جڑھائی توانو دس انا اے کام ہو چکا ہے ہو چکا ہے کہ نہیں کیوں بدنی صاحب اور باقی تقریر سنامنا کوئی ضروری کوئی نہیں بلکہ میں نے بھی تو ساں ایک مدرس دے سفیر ہی سمجھو میں بھی ایک ہی گل کر رہا کہ ہمیشہ اس مدرس دے تعاون کرو اتھے اپنے بچے پڑھاؤ کیونکہ کاری صدیق صاحب واقعتاً میند نالکام کر رہے ہیں بس اتنے ہی مقصد ہے اس جلسے دا باقی جڑے اے چودہ میٹران تھے میں تھوڑی جی رو رو لا دے نا بہرحالو کہ ضروری کوئی نہیں رہ گی اصل مقصد جڑے اے پورا ہو چکا ہے اے نوی تھا ہی اڑا ہے اے نوی تھا ہی اللہ اکبر کائنات لو اللہ نے بڑیاں عظیم 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 ترین نعمتیں اتا فرمائیے اور ساریاں عظیم ترین نعمتیں بچوں نعمتِ عزمہ نعمتِ حسنہ نعمتِ کبرا نعمتِ کملہ نعمتِ جملہ وہ نعمت ہے وجودِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما کے والانندِ قلبِ منورتِ اپنی آخری کتاب نازل فرما کے کائنات دے اتے اپنی نعمت کا اتمام کر دیتا ہے اللہ ہو اکبر قرآن بھی اپنے ٹھیک ٹیم تے آیا ہے پہلے بھی کتابہ آئیاں بڑیاں بڑیاں آئیاں کم مز کم ترائے سو تیرہ تا ضرور آئیاں کیونکہ ہر رسول تے کتاب آئی ہے ہر نبی دنے ہر رسول تے نبی زیادن رسول تھوڑے نبی شریعت علیہ نو رسول اکید ہے ایک مثلاً تورات آئیے نو تورات موسیٰ علیہ السلام تے تو اللہ دا یحکمو بہن نبیون چار ہزار نبیاں نے صرف تورات دی تبلیغ کی تھی کتابہ پہلے بھی آئیاں لیکن آج جونا کتابہ دا اصل نقشہ دنیا جو موجود ہی کوئی نہیں پنجاہ انجیلہ وچوں پنجاہ انجیلہ وچوں منتخب کر کے اچار انجیلہ جڑی ہیں آج دنیا جو موجود ہیں دنیا دے الیکشن نال انہوں قبول کیتا گیا ہے یہ متہ دیئے لوکہ دیئے یوہنہ دیئے برنباس دیئے چار انجیلہ کیوں بمستو فضو من کتاب اللہ اللہ مولویانو آکھے آئی اپیشلیاں کتاباں انہیں دی حفاظت کرنی مولوی کیے کچھ کارسچ دے دی حفاظت وجامن علیہ مجھا دیتی ہیں تبدیلیاں تحریفاں کر دیتی ہیں مگر قرآن دی حفاظت دزمہ اللہ نے خود لے اور اے آپ نے صحیح وقت تے آیا ہے جویں جویں انسانی ذہن قبول کر سکدائی اللہ دا پیغام جتنی کپیسٹی جتنی صلاحیت جتنی مقدار فہم و ادراک دی جتنا پک اپ کر سکدائی اللہ دے پیغامنو اس حساب نال اللہ کتابا نازل کی تیم اجنی بے زبان یار من ترکی من ترکی نمی دانم والکتاب دا فیدہ کیا ہویا اے جس وقت انسانی ذہن اس آخری کتاب انہوں سمجھنے دے قابل ہو چکا اللہ اس سے لے قرآن نازل کیتا ہے اے وقت تو پہلے نہیں نازل ہویا آج اگر کوئی بندہ آکے نا قرآن سمجھ نہیں آندا اوہ در حقیقت اللہ تے اعتراض کرتا ہے کہ حالیہ سے انہوں نازل نہیں کرنا اے دہ ٹیم نہیں آیا جڑے لے لوگ سمجھنے دے قابل ہو میں ناول بھائی کلمن ناسا نا قدر اکول ہم متقلم ایسی کلام کرے جڑی سامعین نو سمجھنے آئے اس کلام دا کوئی فیدہ ہے تجھے اللہ ایسی کلام نازل کیتی ہے جنہوں دے وست کیتی انہوں سمجھنے ہی اندی تے وقت قرآن نازل کرنے دا کوئی فیدہ ہے ماتے سدہ اعتراض اللہ تے آندا ہے جنہیں قرآن سمجھنے ہی اندی قرآن سمجھ آندا ہے دنیا جو موجود ہیں لوگ جنہیں نو سمجھ آگئے ہیں اگر انہوں آگئے ہیں تتینوں کیوں نہیں آندا مطلب ہے کہ تو قرآن سمجھن دی کوشش نہیں کیتی یہ نہ کوشش کیتی انہوں سمجھ آگئے ہیں قرآن ان یہ نئے کتابِ ہدایت جتنی بھی ہدایت دیا شاخن ساریا قرآن جو موجود ہیں صرف اے نہیں کہ قرآن دے حافظ دی تعریف کرو قرآن دے کاری دی تعریف کرو قرآن دی تعریف خالی کرن نال قرآن دا حق ادا نہیں ہندہ اپنے عقیدے سے اپنے عمل بھی قرآن دے بچو بناو گا اللہ اکبر ماضح لوگ قرآن نو صرف برکت واسطے پڑھ دیں برکت واسطے اُدھِ کُلُو ہی دیت لون دی نیت نال نہیں پڑھ دیں چوم کے وقت علماری چرک چھوڑے دیں قرآن نے آخیہ کے آئے او دسو تا تکلیف ہندی ویسے قرآن دیا قسمہ بھی یہ چاہ لیندہ ہے مسلمان قرآن دے طوی شوید لکھ کے یا گوچے موچے خانے مار کے اوہی گالت لڑکا ہندہ ہے شفایہ بھی بھی ہندی دھورا نو مہاڑا آوہ جویے تا اُتھے رکھ کے نا ٹنگ کے قرآن تے تلو ڈنگر ٹپائے و برکت ہندی بیماریاں دورو ویں دیا ختمہ دو تے کل خانیاں تے پڑھو مردے بلشی ویں دن اِقرآن اس کام وستے نہیں آیا ذالِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيِّ حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ جوڑے دل لچھ ڈر رکھ دن نا اُنہاں دے وستے ایہ ہدایت بڑھ کے آیا ہے جس مقصد وستے کو کتاب ایک عام جیا بندہ بھی کسے آفے سے چھ ملازم ہوئے نا تے اونو کچھ انسٹرکشن کچھ ہدایات دیتی ہیں اتنے بجے آفے کھولنا ہے اتنے بجے بند ہونا ہے اتنے بجے برے کو اڑھیں اے کم کرنا ہے اے نہیں کرنا فلان فائل فلان اگر اِنہا ہدایات تے و عمل نہ کر ایسی کدی بھی یوں کامیاب ہو سکتا اجڑی کتاب ہے نا اے دستور حیات ہے اے قرآن دستور حیات ہے انسان نے زندگی کمیں گزارنی ہے اے اے دسن وقتیں آئیے قرآن کو لو پوچھ کے زندگی گزارنی ہے اس واسطے قرآن دی جڑی بھی گل ہوئے اسنو اوکھا نہ سمجھے کرو قرآن جڑا کو جاکے قرآن دے اُشاق اور محبین اُنہا نو جائدہ ہے کہ اول والے وچ قرآن دتسے ہویا سبق قبول کر لے اے گل ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ نے برآن بھی بھیجیا ہے قرآن بھی بھیجیا ہے برآن نو وکھیندہ ہے تے قرآن نو سنیندہ تے پڑھیندہ ہے برآن اللہ اکبر اے تو اے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنو ایک عرب سردار تاجر بڑے سفر کر کے آیا آپ نے ایک تاجر دوست کو لوں مکہ وچ ابو جہل کو لوں وہ لیندین کرن وقت ہے تے اُدھی قوم نے آکے آئے ہزارہ میلہ تو جا رہے ہیں ایسا ایک خبر سنیے کہ مکہ وچ کسے بندے نے نبوت دعویٰ بھی کیتا ہویا ہے ذرا اُدھی بھی خبر لئی ہمیں کہ اُو کیسا ہے کیا ہے کیا ہے کیا گا لے ابو جہل نال جیسے لئے اس نے اپنا معاملہ تیہ کر لیا اس لئے انہوں آنکھیں لگا میں سنے آئے تو آڑی ہی قوم اور بھی رادی دے ایک انسان نے نبوت دعویٰ کیتا ہے تے میں اُدھا سو کتھ ملسی میں ملنہ ہے موسیٰ کیا اُدھے نا پہ بنی ہے کیوں نعوذ بیللہ اُدھا جادو کر رہے تے تُو بیٹھو تے وقت اُٹھیونا ہی کوئی نہیں موسیٰ کیا تیرہ میرے بارے کے خیال ساکھے جی تُو ساپنے قبیلے دے سردار ہو بڑے سمائیدار ہو تو ساکھے وقت انہیں چبلانوار میروں تے نہیں کسی تا جادو چلدہ میں انہوں وانی کہ آپ ملنہ دے میں اتنے سفر تو آیا میں کون انہوں کے جواب دے سمجھ اُو ساکھیا اُکا کوئی نا تے انہوں میں اُدھے ونجن دیندہ وقت تو انہیں ساڑے کام بندہ کوئی نہیں رہا اس جلے ویکھیا کہ یہ میں نہیں جانا اس آگے چلو ٹھیک ہے میں واپس جانا واپس اپنے گوڑے سے چڑے اٹور پہ آ ابو جال نے اپنے غلام پیچھو اُدھی ریکی باستے تور دیتا بھئی یہ ویندہ کدھے اُو ہی بڑا سیانہ بندہ اُو مکہ دی بھاد کولو دروازے کولو اُسے لے چار دروازے ہندیان اُو بہر تا نکل گیا جلے غلام پیچھا ہٹ گیا نا اگلے درے کولو اووی پیچھا ہٹیا تے دوے دروازے چوان وڑیا اُس آن دے ویندے کسے غریب کولو پوچھیا کیونکہ اُنو دس آنا لے دس آئیو دے من آنا لے زیادے غریب ہیں پوچھے اُس کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُنو ملنا ہے اُساں کہا جی اُو سیدھا چلے جاؤ اُو ارکم دے گھر پوچھے لے آو فلانی کلی دے گئے دروازہ جلے کھل لانا او کھلا گوڑے تے ان کھل لانا تے دروازہ کھلے تو سین موڑ کے ڈٹھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ادائی بیٹھے بیٹھے آن تے باقی جڑے دس بارہ بندے بیٹھے آن انہان دا کانڈ بوئے دے رائی تے روخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رائی مگر آپ دا روخ انور دروازے دے رائی اس جو ویکھے آئے بس انجھے ویدھائی رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی ایک بڑی خاصیت آئی کہ آپ اگر کوئی اچانک ویکھے آ آپ دے چہرے انور والا اچانک مثلا آپ نے تھی آنے چاندہ بھائی یک دم نگاہ اٹھائی تا او دے اٹھے حیبت تاری او ان دی آئی ایڈا رو بھائی آپ دے چہرے انور دے پہلے تا حیبت آن دی آئی وقت یہ ویکھی رکھیا ایستا 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 دل لے چھنڈا کاندی ہوئی دی آئی والخوف تے حیبت دی بجائے محبت آوئی دی آئی او ویدھا رہا ویدھا رہا اس سے لے صحابہ اکرام ان پچھانی تھے بھئی کاؤنے جہاں تے آپ بھی ویدھے بیٹھے انتے او بھی اس سے لے کو بندہ اٹھے آ او سنو آنج کے ہلایا جڑا گوڑے تے کھلا انہوں ہلا یک دم اگر بھئی کی میں آئے اس حق کی میں آئے تو تو پتہ نہیں واللہ ما حاضاب وجہن قذابن منو قابد ربدی قسم اے چہرہ قدی جھوٹا نہیں ہو اے برہان جنو ویکھڑنا لیمان آنڈا ہے اگر دل انہ نہ ہو دل انہ نہ ہو دل اکھیاں نہ ہو کلب سلیم ہو لین نہ ہو پلیت نہ ہو دل جس دل دے نال سلیم علی صفت لگی یوسیف او پیغمبر نو ویکسی تے ویکھڑنا لی ایمان لے قرآن پڑھن نال سنننننہ لہی دیت مل دی تے پیغمبر کریم نو صرف ویکھڑنا لہی دیت مل دی لَذَكَدْ جَاعَكُمْ بُرْحَانُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اس قرآن اور قرآن دا بڑا جوڑ ہے یہ جوڑ جڑے ہیں کہ کائنات منفر ہو یہ ہدایتنا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا وَنَّ جُمِئِ إِذَا هَوَا مَا غَلَّ سَاجِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُمْ عَنِ الْحَوَا وَنَّ جُمِئِ إِذَا هَوَا مَا غَلَّ سَاجِبُكُمْ وَمَا غَوَا اللہ فرما دے میں اتارے دی قسم جڑے ویلے اٹھائے جائے جڑے ویلے اٹھان دے وکڑے ویلے چھان دے جڑے ویلے شیطان ملگ دے تے شیطان اٹھان سننن وستے ویند ہے مگر انو ونجن کوئی نہیں دیندہ کیوں حالانکہ پہلے جننات واج کے بندیان سنن دیان اوہ دین اساڑے تاہان بان دیا مقائدہ لسہ میں سننن دیا بیٹھتا وی بڑی ہوئیان مگر جدان دا قرآن نا دل ہوگنا شروع ہے سنن سنن دیندہ کوئی نہیں یہ پارے کہیں اسمانی کتاب واسطے لگے بولو صرف قرآن واسطے لگے تورات بھی اسمانو آئی انجیل بھی اتو آئی زبور بھی سوف ابراہیم وغیرہ سب کچھ اتو آئے مگر جننا نو آمون ونجن تو کہیں نہیں روکے ایک قرآن آیا ہے کہ قرآن کتے آیا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَا ایک پیغمبر دے دل مبارک کے آیا ہے مون اللہ آدھائے جننا شیطانانو اتانا پہ آمون دی بھی آئے فرشتِ مریندن ائیے تارے رجوم اللشیاتین ائیے پٹ کے مریندن شیطانو چونکہ او قرآن اور وحیدی حفاظت وستے تارہ ڈھان دائے اس واسطے اللہ نے او دے ڈھان دی قسم اٹھائی ویسے ساڑے استاد صاحب ہوں دیا مولانا انور شاہ کشمیری رحمل اللہ دے شگرد مولانا محمد چراغ صاحب او ادھا بڑا ایک زو کا لامانہ کریں دیا انیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمل اللہ دے کلاس پھیلوہ مولانا چراغ صاحب اور میرے بڑے مشفق استادانو جامع عربیہ گجران والا بچ انیس سو چھے سیج میں انہوں کو پڑھ دا سبحار اللہ بڑے سونے آئے انہوں نے کتاب ہی لکھی ہے مرزا ید خلاف چراغ نبو چراغ ہدایت چراغ ہدایت انہوں نے نائی محمد چراغ آئی انہوں نے کتاب دھنا چراغ ہدایت او فرما دے ان دیان سنوکے مانا وَنَّجْمِ اِذَا عَوَامَا اللہ نے تارے دے اُبھرن دی نہیں ڈہن دی قسم اٹھائی حالانکہ پورے قرآن دے اندر وے کھو اللہ نے جداوی قسم اٹھائی چیزان دی عزمت دی گوائی دیتی وَالتین وَالزَيْنْتون وَطُورِ سِنین وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين وَالسَّمَا وَاللَّرْدِ یعنی اللہ نے عزمتہ دنبتہ اور گواہ پسند پیش کی تو ہے مگر تارے دا دھائے ونجڑا تارے دی عزمت نہیں شکایت اے نوحل آئے یہ دی شکل ہی کاری صدیق صاحب ترہیں باتا نہیں خدا لہا ہے یہ بیران تا نابہ ہو سبحان اللہ یہ ٹھیک کیتا ہے بارہ وجدے پہنے سبحان اللہ وجدے نہیں پہنے باج گئے یہ تا ٹیم تے سوتا ہے بھائی وَالنَجْمِدَا حَوَقْ تَرَا ٹھَحْ پِر اللہ نین نے اکیا میں نتارے دی قسم اذا براقا وَالطَالَا جڑوے لے ہو چمکے جڑوے لے ہو پھرے نئی نئی استاد اور ہی فرمان دیں ڈاہن دیا قسمہ کیوں چاہین تارے دے پہ نور ہو ہن دیا قسمہ کیوں چاہین کیوں کہ اگو سورج دا ذکرے اگو اللہ فرمان دے اللہ صاحب کم یعنی نبی کم رسول کم اگو نبی دا ذکرہیں کھلا دی آیتی انلر کہ اللہ نے اپنے نبینوں کے فرمایا ہے یا ایوہن نبیو انہاں ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و ندیدن و دائین الاللہ اللہ نے اپنے نبینوں سراج مونی رکھے آئے چمکن والا سورج روشنی پھلا من والا سورج تے گیتے سورج اپرے آئے ہوئے اُتھے تاریاں دے اپران دیا گلہ نہیں کرینی آئے دیا چونکہ سورج نال اپرے آ کھلائے والے ایک سمکی میں بڑیا اللہ کھیا تارا اپر آیا یا چمک آیا جڑوے لیا کو سورج پہ چمک دوئے تارا اپرے دے باوے پوٹے کدی چمک سجدہ یہ زاؤ کے اور زاؤ کے کتھے پہنچے ہیں بڑا آلہ زاؤ کے سبحان اللہ فرمایا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ذَلْنَ سَاحِبُكُمْ غَمَا غَوَا تُو سا ساؤنڈ ڈالے نا یہ بارہ وجہ تھی ٹیم دیتا ہویا نا اوہ دے کسور کوئی نہیں ہاں ہاں اوہ میں در بیدہ دے کبوت اور بلی در بیدہ جان چھوڑ سبحان اللہ چلو خائر ہے کوئی گال دے بس یہ فرمایا اے کائنات دو انسانو برہان بھی آیا تے قرآن بھی آیا برہان نو دل دیا کھا نال بکھو قرآن نو دل دیا کھا نال شروع کیونکہ نا دل دل دتے ہویا اللہ فرما لائے دل دتے جڑے وے لے نا دل کر دیا تھے اس وے لے بھی اس لوکو میں مبین یدائی ہی وامن خلفی ہی رہ سبا جڑے وے لے قرآن آن دے تے پہے انال جمع ہون دے تے پہے انال بیان ہون دے تے پہے انال اللہ فرما لائے اسا قرآن دے نال پہے لگائے وہ اممہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سکارے لگائے کچھ فرشتے پہ حفاظت کریں دے ہیں ابو کی سوار والے پہ حفاظت کریں دے ہیں اپنے دلان دے اندر پہ جمع کریں دے ہیں اللہ فرما لائے ایک نازل ہو مڑوالا بیانا جیتے دل پہ نازل ہویا وہ بیانا تے بیان بے مثال تے باکمال والمحمد مصطفیٰ احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں بھی قرآن سنایا رات میں بھی قرآن سنایا خجر میں بھی قرآن سنایا جمعہ آیا اللہ نے بھی خرمایا یا آئیو ہر رسول اللہ ملے لما اونجے لائی لہی کا میرے رب بے کا میرے پاک پہ گمبر کی میں قرآن آنڈا پہ انجے سنایا ایک دل نر کوئی تبدیل نہیں ہوڑی کوئی رو رہے دنہی ہوڑی لوگانے آکھیں آئیے کی تبے قرآن آنڈا پہ نا آؤ بدل ہو ایک قرآن دب دل کر کے لیا ایک قرآن ساڈے پزرکہ دے ریحٹ نہیں کریں ساڈے مقوبدہ دے ریحٹ نہیں کریں ساڈے فضب دے ریحٹ نہیں کریں ساڈے فیعوت دے علی دیل کی ریحٹ نہیں کریں انوں تبدیل کا رہے یعنتے انڈر کچھ تھوڑی تبدیلیاں لیا یہ سارا نہیں تبدیل بچھتا تبدیل کا رہے مگر اللہ کے پاک پیغمبر وہ اللہ میں جواب سمجھا جائے اللہ کے پاک پیغمبر پہ فرم silent مَا يَقُنُ لِي اَنَوْ بَقْدِلُهُ مِنْ بِلْكَ اِنَا سِنِّي مَا اپنی مر لی نال اللہ دینہ لامنا ہے ایک مقتا بھی تبدیل نہیں کرسکتا بلکہ میرے اتکے ذمہ واری اِن اتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا بلکہ میتا اس ویدی اتباع کرنا جیڑی میرے الکی تھی گئی میں تا قرآن دی پچھوٹو رنا ہے تجڑا پچھوٹو رنا لاندھا اوہ تبدیلیاں تبدیلیاں تا اوہ کرے جائیں قرآن دی نہ مننی ہوئے اپنی منم آمنی ہوئے میں تا قرآن دی مننا جو بھی ہوئے میں اتباع کرنی تجائیں میرے نال ٹرنائیں اونوہی قرآن دی ہی اتباع کرنی پھنسی اللہ اکبر قرآن دی اتباع کرنی چاہیی دی کے نہیں قرآن نے ایک مشال سمجھائی قرآن دیا مشال نہ بھی بے مثال انجین کی نہیں سبحان اللہ ایک مشال بیٹھو ضرب اللہ مسل الرجلن یہ مشال سونڈ لو تو خود شروع کر لے سارے ساری رات پھئیے تو میرے نال ٹرنائے چھے گھنٹے صرف سبار پھر یہ دوے دیں تو انہوں منجی دیں نہ گھرہ پڑا ونجن تھے ساری رات پھئیے توبہ 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 کیڑی بے رہے ہم لوگیں توجہ کرو توجہ توجہ کرو ضرب اللہ مسل الرجلن ساڑھیاں گھر لان ساڑھا ذکر قرآن اچھے پشلیاں قومہ دا ہی ذکر هذا ذکر من معی ومن قبل ذرا سنو زرب اللہ مسل الرجلن اللہ نے بیان کی تحال اکبر لے مسل یہ مسل نہیں مسل کیوں وہ بندہ آئی یہ غلام ہے سی ہی شرکا متشاہ کے سون اویو جیہ غلامیں جیدے بھائیوال بہوں سرین جیدے مالک دو تین غلام وکر لگا ترائے بندیاں نے لیکھیا برابر پیسے بھر کے مشتر کا لے لیا چلو تری جواٹھیاں ہیں تری آندہ کم ہکو نوکر کی تیرکسی اللہ فرمانا ہے جیڑوے لے گی ہو جائے بندیاں نے لے لیا جنہ دے اپنے خیال بھی بدلے ہوئے ایک دوئے ڈھال طبیعت نہیں رلدی موتا شاہ کے سونا او دی طبیعت کچھ ہو رے دوئے دی طبیعت کچھ ہو رے تری ایدہ ملاج کچھ ہو رے جیڑوے لے دائے مختلف طبیعتا والے آنے ایک کو غلام لائے آنے جیڑوے لے آ گئے اس ویلے ایک مالک نے آتھے آ چل بھئی بانی کے پتھے وٹا پتھے جاندے ہو پتھے کش ہو دی کراچی علکہ مجھے ہی ہوا دین اولو کے پتھے ہوتے ہیں میں کہے اولو تو سوا بھی پتھے ہوں دین پتھے چارا احمد جیشت جیوہ سے کہہ کارا بھائی توں چل داتری چاہاں کپڑا چاہتے ہیں پتھے وٹ وہ غلام ہے اس کے ہی آکڑ کرنی ہے اس کپڑا چاہیا داتری چاہی تھی چھوڑا چاہیتے ہیں اہینے تھوڑا جیٹو رہا تدوے چودری اور اندی نظر پھائے گئی اوزاکیہ کتھے جارے جنہیں چودری اور آکیا پتھے وٹا جنہیں تفاکر پتھے وٹنوں میرے پرانے آئے بیٹھنوانی کے بوتلہ لائے اچھا جی ہے اہا جڑ جک 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 برابر دا مالکے اس داتری سٹی دکان تے ٹھول جنہیں لے دکان آلے پاس چک رہا تتری خان دوران دی نگاہ پائے گئی اوزاکیہ ہو کدے وٹنوں پہ آئے جنہیں بھی پرانے آئے بیٹھے آئے دکان تو کوئی پانی لون جا رہا اوزاکیہ چھوڑ پرانے نہیں مرد جے بوتلہ نپی دیا نے پہلے وانی کے تو دھنگرانو دو پائی کھلیے وانی کے چھانتے باننا اوہ ادھے جڑے ویلے ٹوریا پہلے دی نظر پائے گئی پہلے دی پائی تدروے دی پائے گئی اوڑا اے مین ادھسو اے جڑا غلامیں اپنے آتھائے مالک ویچوں کیڑے مالک دی جلمنے سی آئیں 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 میرا خیالے کہیں دی ہی نامنے سی نتیجے دیتا اور پیچھو کے چھلو کے لئے ترکھا سی یہ ہے کہ نہیں ہے کہ ادھے دروے سی دعا ادھے چھکے سی دریا ادھے چھکے سی یہڑا ہے ایک دی نہیں تھیرہ دیاں تابہ داریا کریں دا ہے تھیرہ دیاں غلامیاں دے داوے کریں دا ہے اور انہیں خجل کے خواہ رہا ہوں دا ہے دیکھتا اے غلامیں کہ توجہ کےڑا وراجو لیل سالا مل لے راجو لیل تھیرہ دوچہ غلامیں سالا مل لے راجو لیل او سارے دا سارا ہی کے دا غلامیں او دے اندر کریں دوے دی بھائی والی کریں دوے دی مال کی کوئی نہیں جیرہ ایک دا غلامیں تھیرہ تی دا غلامیں اللہ پہا پچھنے تو دیکھو لوں حل یا شریان ہے مسالہ سوس کے دوستوں میرے بندے انہیں دعا غلامانی حالت ہی کو جو یہ ہے یا وکھوہ کے دوستو تو سب سب دسنا نا وکھوہ کے کی میں وکھوہ کے اچھا چنگی حالت کہیں دی آئے ایک کالے دی ہکے دی ویلے نال منے سی ٹیم دا ٹک اور کھا سی تنخواہ بھی مل سی شاہ بچ دے تھاپڑے مل سن بڑا چنگا غلامیں تی جیرہ ترین دی دعویٰ کریں سی نمہ ترین را دی کر لیں وہ ٹک اور نہ کھا سی لٹ اور کھا سی پروگرام بڑا ہی مٹھا لیں اللہ اکبر موڑے دیکھ دی چنگی ہے نا بندگی کیوں بھائی تاں اگو اللہ کے آنکھ ہے حلیستر یانِ مسالن الحمدللہ اکل والے انے جواب سی تاں اگو اللہ دا الحمدللہ تاں اگو اللہ تاں اگو اللہ پروگرام بھائی تاں اگو اللہ بل اکثر حملہ یا لمروع تھوڑے اومن اکلا لے اومن تے کاما لے اومن او دیرا قودنا نالو چنگل او بڑا بے وقوفے جڑا کے دو میں غلام برابارے دو میں غلام تے او او دے نالو زیادہ قودونے جڑا کے دیرا ترین دی غلامی کرندا ہے او ہکا لے نالو زیادہ چنگل برابری تو ہی اتا چاڑی بیٹھا ہے وہ تا اکل دا بادشاہ ہویا ہے نا اکل موٹی ہوں دیئے یہ بھینس اکل وڈی کے ماج وڈی ویک کے چاہتا سو اکل ہاں ماجی تیرے پیودہ چار گتاں ماج وڈی سبحان اللہ سبحان گال سنو علم ہوگے نا علم مان تے اکل ہوگے چھٹا کی او سنو علم نہ سمجھو اکمہ سلل ہیمار یحمل اسفارا تے علم ہوگے نا بشک ہیک چھٹاں مگر اکل مان ہوگے او نو علم نہ سمجھو کیونکہ او ہیک آیت کو لی سیدہ اٹھا لیسی اکل جو ٹھیک ہے ہوتا تے جندہ اکل نہیں نا ٹھیک او دو تہتو تے انہیں لڑی ہیں ہی وڈیاں نا کتابہ فیدہ کرنا جڑا کے تری ہیں علا چندہ انہوں آل مکھا اچھا دو ہی مثال دوں اللہ برمانا یا ایوہ الناس گریب مسد فاستمعوا له انہ الذین تدون من دون اللہ لن يخلق زبابا ولم اجتمعولا وئن يسلق خبو الغباب شیئا لا يستنفدوه منہ زعف الطالب مل مدلو اللہ فرمان دائیں اوکن دیو تا دے وستی اصائیں مسل پہ بیان کرے لے آئیں اللہ تیلوہ جنہ جنہ نسٹ مرین دیو آجاتے لر آپنی مسئلتہ دین لر دکھان کے تکلیفہ دین لر لئی اخلق زبابا او سارے رال ونڈین مگر اللہ دی بڑی ہوئی مکھی وردی کوئی مکھی بھی نہیں بڑھا سکنا اللہ دی بڑی مکھی مختلف کسما دی ہوں دی اندر کوئی نیلی تے کوئی پوری کوئی چھوٹی تے کوئی وردی ہوں دی دے نہیں تے ساوانے چیک ساوے رنگ دیوی آئی ودی ہوں دی اللہ نے زباب پندل ونکرہ بیان کی تے تے علماء جنڈر جڑ پیلے نکرہ نفی دے سیاک دے اندر آوے اسوے لے او دی نفی دے اندر اموم پیدا ہوئی گئے لئی اخلق زبابا اللہ ایک سا جنگ ہے ساری کائنات رال ونڈین نہ پوری بڑھا سکدن نہ کالی بڑھا سکدن نہ چھوٹی بڑھا سکدن نہ موٹی بڑھا سکدن جی ہو جئی بھی کوئی مکھی ہوئے جی دانا زبابا ہوئے جی ہو جئی باوے افریقہ دی ہوئے دے باوے انڈیاں ہوئے دے باوے پاکستان دی ہوئے دے باوے بھوانے آلیاں دی ہوئے اللہ فرما دہ لئی اخلق ہوئے کائی مکھی بھی بڑھا سکدن نہیں بڑھا سکدن اللہ کاؤں نہیں بڑھا سکدن ملتانی نہیں بڑھا سکدن لہورالے نہیں بنا سکتے عرب والے نہیں بنایں دے عجم والے نہیں بنایں دے اللہ تنین سنیاں والاوے جتماعوں لہو اگر پوری کائنات رل مجھے رل کے تل لائے میری مکھی دیا پورا وجود بنا بناتے در کناروں تھی تھڑ دائیں کہ حصہ بھی کوئی نہیں بنا سکتا اچھا بنا کوئی نہیں سکتا ونیاں تا سکتا ہے ڈرنا تا چاہی دائیں کہ نہیں ونیاں تا سکتا ہے مطگان تا چاہاں تا تھان مری بنجے واتی درنا تا چاہی دائیں نا اللہ تا نہیں اللہ تا کچیاں تا چھوٹیاں گلنہ نہیں ہوں دی اللہ تا کونڈے نو دھر ہو رہا اے وڑے اندر تا بار ہو گیا کنڈا اے نو رائی نہ لگیا اگلی گل سوڑ بنا بھی کوئی نہیں سکتا اللہ دا وائیہ سے زبابوں زباب و شیعاب اگے زباباں نکرائی ہونے دوتے اللہ فلام آیا اے اللہ فلام آہد خارج دائے آہد ذہنی ہے اے اسے مکھی دی گلو رہیے جڑی کہیں کلو بڑی کوئی نائی کہیں دوئی مکھی دا داوہ نائی اے مکھی دے بارے آنکھیا جارے آئے اے اس لبو ہو گلو باب شیعاب اگر اوہ مکھی جڑی گلو بڑی کوئی نائی اگر اے میری بڑی ہوئی مکھی تیرے اکے آج جدرواد کھانے ویچوں اوہد چکر ویچوں جلے بھی ویچوں شکر ویچوں یا حلوے شریف ویچوں کوئی شاید ویچوں ایک ضرورہ چھا کے اوہد پوے اللہ فرماندھا ہے لا 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 بستنے کے دوہوں میں رہو ساری دنیا رال جائے میری مکھی دے موی جوو ذرا واپس نہیں ولا سکتے اللہ 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 ویکو کمال ویکو سلبی پہ لوئی کمال بہ سلبی پہ لوئی کمال بہ اے قرآن اللہ اکبر اللہ 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 سالہ بھئی سالو وہ کہیں دی مرزی دے خلاف کشا چاہ لینے اللہ اللہ اپنی مرزی نال کوئی مکھی بان دیں دا ناکی تے کوئی نہیں بان دیں دا حلوے تے کون بان دیں دا ایس لوگ اگر چین لے ان سے کچھ لگے مد مکھی شئی آن مکھی دے سونڈ جان دے ہو او بڑا وڑا لہی کمال ہے مکھی اپنا سونڈ غزا دے جس ذرے تے رکھ دی او دے سونڈ چو ایسا مادہ اس ذرے تے لگ دا ہے او ذرہ فوراں محلول ہو جان دا ہے پانی اچھ بدل ہوئی دا ہے او سونڈ نال پانی نچوس لے کدی ٹھوس ذرہ مکھی دے موہج ونی نہیں سکتا سونڈ جان کیونکہ تو اڑوے سی ہو تو دسا روکوہ اندہ ہے اللہ نے او دو ایسی خاصیت رکھی ہے کدی مکھی نو او دا سینسی تجزیہ کرو جیس شکرے ٹکورے جلے بھی یہ کوئی موتی چورے کوئی حلوہ کوئی لڈو کوئی ہور بلا او دو تے جلے او ہی نہیں کر کے سونڈ رکھ سینا جیس ذرہ تے او نو پانی چھ بدل دین دی تے پانی نو سورک لین دی جیس دی او اصل حالتی باقی نی ران دیتی او دیکھو لو کو واپس لائے سکتا اللہ دے دعوے انجیں نہیں اللہ اکبر لا یستن کے دو ملن والی کلی تے پھدن والے سارے اللہ دعوات بھی او دکلو چھڑا سکتے اللہ کیوں اللہ فرماندہ زعفت طولبو المطلوب او منگڑ والے دی کمزور تے جیندے کلو مگیندہ پہاوی کمزور اللہ فرماندہ مان قدر اللہ حق کا قدر ہی ان اللہ لکبی ورمی خائنات تو طاقت غربات کون زبرداشت کون